اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو بھی میواہدار درخت لگاتا ہے یا کھیتی کرتا ہے اور اس سے پرندے آدمی اور چپائے کھاتے ہیں اس کا ثواب اس کو ملتا ہے اور مسلم نے بیان کیا کہ ہم سے عبان نے ان سے کتادہ نے اور کتادہ نے انس سے اور انس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی عبداللہ بن یوسف عبداللہ بن سالم ہمسی محمد بن زیاد الہانی ابو امامہ باہلی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حل اور کچھ کھیتی کے آلات دیکھے تو کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جس قوم کے گھر میں یہ داخل ہو اس گھر میں اللہ ذلت داخل فرماتا بخاری کہتے اور ابو امامہ کا نام سدئی بن اجلان ہے معاز بن فضالہ حشام یحییٰ بن ابی کسیر ابو سلمہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کتہ پالا تو روزانہ اس کے عمل سے ایک ایک قیرات ثواب میں سے کمی ہوتی رہتی ہے مگر یہ کہ کھیتی یا جانوروں کی حفاظت کے لئے ہو اور ابن سیدین اور ابو سالح نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں مگر بکریوں کھیتی یا شکار کے لئے اور ابو حازم نے بواستہ ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکل کیا شکار کے لئے یا جانور کی حفاظت کے لئے ہو عبداللہ بن یوسف مالک یزید بن خسیفہ سائب بن یزید سفیان بن ابی زہیر سے عزدی شنوعہ کے ایک صحابی تھے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کتہ پالا جو کھیتی اور مویشی کی حفاظت کے کام کا نہ ہو تو روزانہ اس کے عمل سے ایک ایک قیرات سواب میں کمی ہوتی رہتی ہے میں نے پوچھا کیا تم نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہا ہاں قسم ہے اس مسجد کے پروردگار کی میں نے آپ سے سنا ہے محمد بن بشار غندر شعبہ شعبہ سعید بن ابراہیم ابو سلمہ ابو حریرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ایک بیل پر سوار تھا تو وہ بیل اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ میں اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا گیا میں تو کھیتی کے لیے پیدا کیا گیا ہوں آپ نے فرمایا کہ میں اور ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لائے اور ایک بکری کو بھیڑیا لے بھاگا چرواہا اس کے پیچھے چلا تو بھیڑیے نے کہا آج تو تو چھڑا لے گیا لیکن یوم سباہ میں اس کو کون بچائے گا جبکہ میرے سوا کوئی نگران نہ ہوگا آپ نے فرمایا میں اور ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لائے ابو سلمہ نے بیان کیا وہ دونوں ابو بکر اور عمر اس وقت مجلس میں موجود نہ تھے حکم بن نافع شعیب ابو زناد آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ انسار نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارض کیا کہ ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان درخت تقسیم کر دیجئے آپ نے فرمایا نہیں تو انسار نے مہاجرین سے کہا تم درختوں میں محنت کرو اور ہم پھل میں تمہارے شریک ہو جائیں گے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور قبول کیا موسیٰ بن اسماعیل جویریہ نافع عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے بنی نظیر کے خجوروں کے درخت جلوا دیئے اور کٹوا دیئے اس باغ کا نام بویرہ تھا جس کے متعلق حسان بن ثابت اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں بنی لوئی کے سرداروں کے لئے غالب آنا سہل ہو گیا کہ بویرہ میں ایک ایک شولہ زن ہے محمد بن عبداللہ یحیی بن سعید حنزلہ بن قیس انساری رافع بن خدیج سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا اہل مدینہ میں ہمارے کھیت بہت زیادہ تھے ہم زمین کرایا پر دیا کرتے تھے اس شرط پر کہ زمین کے ایک حصہ کی پیداوار زمین کے مالک کے لئے ہوگی تو کبھی اس حصہ زمین پر آفت آ جاتی اور باقی محفوظ رہتا چنانچہ اس سبب سے کہ بعض حصہ پر آفت آ جاتی اور باقی حصہ محفوظ رہتا ہم لوگوں کو اس سے منع کیا گیا اور اس زمانہ میں سونا چاندی کے عوض کرایا پر دینے کا رواج نہ تھا ابراہیم بن منزر انس بن یاز عوید اللہ نافع عبد اللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے غلہ اور پھل کی آدھی پیداوار پر معاملہ کیا تو اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو سو وسق دیتے تھے اسی وسق تو خجور اور بیس وسق جو دیتے تھے حضرت عمر نے خیبر کی زمین تقسیم کی تو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی ازواج کو اختیار دیا کہ یا تو زمین اور پانی لے لیں یا ان کے لئے وہی قائم رکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے زمانہ میں جاری تھا ان میں سے بعض نے تو زمین کو اختیار کیا اور بعض نے وسق کو اختیار کیا حضرت آئیشہ نے زمین ہی پسند کی عمرو میں تو ان کو دیتا ہوں اور ان کا فائدہ کرتا ہوں اور ان کے سب سے زیادہ جاننے والے یعنی ابن اباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس سے منع نہیں فرمایا بلکہ یہ کہا کہ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو بخش دے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ اس پر ایک معین محصول لے ابن مقاتل عبداللہ عبداللہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہو سے دوایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے یہود کو خیبر کی زمین اس شرط پر دی کہ اس میں محنت اور کاشت کاری کریں اور ان کو ان کی پیداوار کا نصف ملے گا صدقہ بن فضل ابن اویینہ یحیہ حنزلہ زرقی رافع سے دوایت کرتے ہیں کہ اہل مدینہ میں ہمارے یہاں کاشت بہت ہوتی تھی اور ہم سے ایک شخص اپنی زمین کرایا پر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ ٹکڑا میرا ہے اور یہ تیرا ہے چنانچہ اس زمین میں کبھی پیدا ہوتا اور دوسری زمین میں پیدا نہ ہوتا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا ابراہیم بن منزر ابو زمرہ موسی بن اقبہ نافع عبداللہ بن عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بار تین آدمی چلے جا رہے تھے تو بارش ہونے لگی ان لوگوں نے پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لی ان کے غار کے موہ پر پہاڑ کا ایک پتھر لڑک کر آیا اور غار کا موہ بند ہو گیا ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اپنے نیک عامال پر غور کرو جو تم نے اللہ کے لئے کیے ہوں اور اس کے واسطہ سے اللہ سے دعا کرو شاید اللہ اس مسئیبت کو تم سے دور کر دے ان میں سے ایک نے کہا میرے ماں باپ بہت بڑھے تھے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے تھے میں ان کے لئے جانور چراتا تھا جب شام کو واپس آتا تو جانوروں کا دودھ دوہتا اور اپنے بچوں سے پہلے میں اپنے والدین کو پلاتا ایک دن مجھے دیر ہو گئی میں شام ہونے تک آیا جب آیا تو وہ دونوں سو چکے تھے چنانچہ میں نے دودھ دوہا جس طرح دوہتا تھا اور ان کے سرحانے کھڑا رہا لیکن میں نے نامناسب سمجھا کہ ان کو جگاؤں اور یہ بھی ناپسند ہوا کہ ان بچوں کو پلاؤں جو میرے قدموں کے نزدیک رو رہے تھے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اگر تو جانتا ہے کہ میں نے صرف تیری رضا کی خاطر ایسا کیا ہے تو ہمارے لئے پتھر تھوڑا سا ہٹا دے تا کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں چنانچہ اللہ نے پتھر کو تھوڑا سا ہٹا دیا تو آسمان انہیں نظر آنے لگا دوسرے شخص نے کہا کہ یا اللہ میری ایک چچہ زاد بہن تھی میں اس سے مردوں کو عورتوں سے محبت ہوتی ہے میں نے اس سے طلب کیا یعنی برا کام کرنا چاہا لیکن اس نے انکار کیا جب تک کہ میں اس کے لئے سو دینار لے کر نہ آؤں چنانچہ کوشش کر کے میں نے سو دینار جمع کیے اور اس کے پاس لے کر آیا جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھا تو اس نے کہا اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور مہر کو نہ حق نہ توڑ میں کھڑا ہو گیا اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ صرف تیری رضا کے لئے کیا ہے تو مجھ سے اس پتھر کو ہٹا دے چنانچہ وہ پتھر کچھ ہٹ گیا تیسرے آدمی نے کہا کہ میں نے ایک فرق چاول کے عوض ایک مزدور کو مزدوری پر رکھا جب وہ اپنا کام کر چکا تو مجھ سے اپنا حق مانگا میں اسے دینے لگا تو اس نے انکار کیا میں اس سے کھیتی کرنے لگا یہاں تک کہ میں نے اس سے گائے بیل اور چرواہ جمع کیا پھر وہ شخص آیا اور کہا کہ اللہ سے ڈر اور میں نے کہا یہ گائے بیل چرواہ لے جاؤ اس نے کہا اللہ سے ڈر اور مجھ سے مزاک نہ کر میں نے کہا میں تجھ سے مزاک نہیں کر رہا اسے لے لے چنانچہ اس نے لے لیا اگر تو جانتا ہے کہ میں نے صرف تیری رضا کی خاطر ایسا کیا ہے تو باقی پتھر بھی ہٹا دے تو اس پتھر کو اللہ نے ہٹا دیا ابن اقباح نے نافع سے فبغائیتو کے بجائے فسعائیتو کا لفظ بیان کیا صدقہ عبد الرحمن مالک زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر مجھے آخری مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو جس بستی کو میں فتح کرتا وہاں کے باشندوں کے درمیان تقسیم کر دیتا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کی زمین تقسیم کر دی تھی یحیی بن بکیر لیس عبید اللہ بن عبی جعفر محمد بن عبد الرحمن عروہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایسی زمین آباد کی جو کسی کی ملک نہیں ہے تو وہی اس کا مستحق ہے عروہ نے بیان کیا کہ حضرت عمر نے اپنی خلافت میں اسی کو حکم دیا قطیبہ اسمائیل بن جعفر موسی بن اقبہ سالم بن عبداللہ بن عمر جان ہے درمیانی حصہ ہے اسحاق بن ابراہیم شعیب بن اسحاق عزائی یحیع اکرمہ ابن عباس حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رات میرے پاس ایک آنے والا میرے رب کی طرف سے آیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقیق میں تھے اس نے کہا کہ اس مبارک وادی میں نماز پڑھ لیجئے اور آپ کہہ دیں کہ عمرہ حج میں داخل ہے احمد بن مقدام فزیل بن سلمان موسی نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسری سند عبد الرزاق ابن جریج موسی بن اقبہ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب نے یہود و نصاری کو سرزمین حجاز سے جلا وطن کر دیا اور رسول اللہ جب خیبر پر غالب ہوئے تو یہودیوں کو وہاں سے نکال نا چاہا اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ و سلم کا غلبہ وہاں ہو گیا تو وہاں کی زمین اللہ اور اس کے رسول اور تمام مسلمانوں کی ہوگی چنانچہ جب یہودیوں کو نکالنا چاہا تو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ وہ لوگ اس پر قائم رہے یہاں تک کہ حضرت عمر نے اپنی خلافت میں یہودیوں کو تیمہ اور عریحہ کی طرف جلاوطن کر دیا محمد بن مقاتل عبداللہ عوضائی ابو نجاشی رافع بن خدیج کے غلام رافع بن خدیج بن رافع اپنے چچہ زہیر بن رافع سے روایت کرتے ہیں زہیر نے بیان کیا کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے منع فرمایا اس چیز سے کہ جو ہمارے لئے مفید تھی میں نے کہا کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا وہ حق ہے زہیر نے کہا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے بلایا اور فرمایا کہ تم اپنے کھیتوں کو کیا کرتے ہو میں نے عرض کیا ہم اس کو چوتھائی اور چند وسق خجور اور جو پر کرایا پر دے دیتے ہیں آپ نے فرمایا ایسا نہ کرو اس میں خود کاشت کرو یا کسی سے کاشت کراؤ یا اس کو یوں ہی روک لو رافع نے کہا میں نے سنا اور مانا عبید اللہ بن موسیٰ عزائی عطا جابر سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ تہائی چوتھائی اور نصف پیداوار پر کھیتی کیا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ ہو علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ جس کے پاس زمین ہو وہ خود اس میں کاشت کرے یا کسی کو دے دے اور اگر یہ بھی نہیں کیا تو اپنی زمین یوں ہی پڑی رہنے دے اور ربی بن نافع ابو توبہ نے کہا مجھ سے معاویہ نے بواستہ یاہیہ ابو سلمہ ابو حریرہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا جس کے پاس زمین ہو وہ خود اس میں کاشت کرے یا اپنے بھائی کو دے دے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو زمین یوں ہی پڑی رہنے دے ابیسا سفیان عمرو بیان کرتے ہیں کہ میں نے تابوس سے یہ حدیث بیان کی تو انہوں نے کہا کاشت کرے ابن اباس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے اس سے منع نہیں کیا لیکن آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کا اپنے بھائی کو دے دینا اس سے بہتر ہے کہ کوئی مقرر رقم اس سے لے سلمان بن حرب حماد عیوب نافع رضی اللہ تعالی انہو سے روایت کرتے ہیں کہ ابن عمر اپنے کھیتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر عمر عثمان اور معاویہ کو ابتدائی حکومت کے زمانہ میں کرایا پر دیتے تھے پھر رافع بن خدیج کی یہ حدیث ان سے بیان کی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھیتوں کے کرایا پر دینے سے منع فرمایا ہے ابن عمر رافع کے پاس گئے میں بھی ان کے ساتھ گیا انہوں نے رافع سے پوچھا تو رافع نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھیتوں رافع دینے منع لیس اقیل ابن شہاب سالم عبداللہ بن عمر نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جانتا تھا کہ زمین کرایا پر دی جاتی تھی پھر عبداللہ ڈرے اس بات سے کہ کہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق کوئی حکم نیا دیا ہو چنانچہ زمین کرایا پر دینا چھوڑ دیا عمر بن خالد لیس ربیعہ بن ابی عبدالرحمن حنزلہ بن قیس رافع بن خدیج سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے میرے چچاؤں نے بیان کیا کہ وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں چوتھائی پیداوار پر یا ایسی چیز کے عوض جس کو زمین کا مالک مستثنہ کر دیتا تھا زمین کرایا پر دیتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا میں نے ابو رافع سے پوچھا کہ دینار اور درہم کے عوض کرایا پر دینا کیسا ہے رافع نے کہا کہ دینار اور درہم کے عوض دینے میں کوئی حرج نہیں اور لیس نے کہا کہ جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اگر حلال اور حرام کی سمجھ رکھنے والا شخص اس میں غور کرے تو اس کو جائز نہ رکھے اس سبب سے کہ اس میں خطرہ ہے محمد بن سنان فلیح حلال دوسری سند عبداللہ بن محمد ابو عامر فلیح حلال بن علی عطا بن یسار ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن باتیں کر رہے تھے ایک دہات کا رہنے والا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں میں سے ایک اپنے پروردگار سے کاشتکاری کی اجازت مانگے گا تو اللہ تعالی اس سے کہے گا کیا تو اپنی موجودہ حالت پر راضی نہیں اس نے کہا ہاں لیکن میں کاشتکاری کرنا پسند کرتا ہوں چنانچہ وہ بیج ڈالے گا اور پلک جپکنے میں وہ لگ آئے گا اور سیدھا ہو جائے گا اور کاٹنے کے لائق ہو جائے گا اللہ تعالی کہے گا کہ اے ابن آدم اس کو لے لے تجھ کو کوئی چیز آسودہ نہیں کر سکتی آرابی نے کہا کہ واللہ وہ شخص کوئی قریشی ہوگا یا انساری ہوگا اس لیے کہ یہی لوگ کھیتی کرنے والے ہیں ہم تو کھیتی نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر ہنس پڑے قطعبہ بن سعید یا عقوب ابو حازم سحل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جمعہ کے دن آنے کی بہت خوشی ہوتی تھی اس لیے کہ ایک بڑیا تھی جو چکندر کی جڑیں جنہیں ہم اپنی کیاریوں میں لگاتے تھے اس کو اکھیڑ کر اپنی دیگ میں ڈالتی تھی اور اس میں جو کے کچھ دانے بھی ڈال دیتی تھی میں یہی جانتا ہوں کہ اس میں چکنائی یا چربی نہیں ہوتی تھی جب ہم جمعہ کی نماز پڑھ لیتے تو اس بڑیا کے پاس آتے وہ ہم لوگوں کے پاس وہی چکندر لا کر رکھ دیتی تھی جمعہ کے دن کی خوشی ہمیں اسی سبب سے ہوتی تھی اور ہم لوگ جمعہ کی نماز کے بعد ہی کھانا کھاتے اور قلولہ کرتے تھے موسیٰ بن اسمائیل ابراہیم بن سعد ابن شہاب آرج ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ لوگ کہتے ہیں ابو حریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے حالانکہ اس کو اللہ سے ملنا ہے اور کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ مہاجرین اور انسار وہ ابو حریرہ جیسی حدیثیں بیان نہیں کرتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مہاجرین بازاروں میں خرید و فروخت میں لگے رہتے ہیں اور میرے انسار بھائی اپنے مالی معاملہ میں مشغول رہتے ہیں اور میں ایک مسکین آدمی تھا پیٹ بھر جاتا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں برابر رہتا تھا چنانچہ جب لوگ غیر حاضر ہوتے تو میں موجود ہوتا اور جس چیز کو لوگ بھول جاتے میں یاد رکھتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی میری اس گفتگو کے ختم ہونے تک اپنا کپڑا بچھائے رکھے پھر اس کو سمیٹ کر اپنے سینے سے لپیٹ لے تو میری کسی بات کو کبھی نہیں بھولے گا میں نے اپنی چادر بچھائی اور مجھ پر اس کے سوا کوئی کپڑا نہیں تھا یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو ختم کی تو میں نے اس کو سمیٹ کر اپنے سینہ سے لگا لیا قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں سے کچھ بھی نہ بولا واللہ اگر دو آیتیں کتاب اللہ میں نہ ہوتیں تو میں تم سے کبھی حدیث بیان نہ کرتا وہ آیت یہ ہے اِنَّ اللَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا عَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَّاهُ لِلْنَّاسِ فِي الْخِتَابِ اُلَائِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ پانی کی تقسیم کا بیان اور اللہ تعالی کا قول کہ ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو پیدا کیا کیا وہ لوگ ایمان نہیں لاتے اور اللہ بزرگ و برتر کا قول کہ بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے اتارا ہے یا ہم اس کو اتارنے والے ہیں اگر ہم چاہیں تو اس کو کھاری بنا دیں پھر تم شکریہ کیوں نہیں ادا کرتے اجاج کے معنی کڑوا اور مزن بدلی کو کہتے ہیں